احمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم میرے محترم سامعین آج میں آپ کی خدمت میں جو گفتگو ذکر کروں گا اس کا عنوان یہ ہے کہ آج کل گھروں میں میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر چپ کلش رہتی ہے اور بعض اوقات یہ چپ کلش بڑے بڑے مسائل کا بھی سبب بن سکتی ہے اور اللہ معاف فرمائے اس سے گھر بھی اجڑ سکتے ہیں اور گھر کا محول بے حد بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے اس لئے میرے محترم سامعین اس کے لئے میں آپ کی خدمت میں بلکہ میاں بیوی کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ کے لئے ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرے اور سبر کا مظہرہ کیا کرے اور کسی کی باتوں پر کان نہ دھرا کریں انشاءاللہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ گھر کا محول پرسکون رہے گا بالفرض والمحال کوئی ایسی صورت پیش بھی آ جاتی ہے تو اس کے لئے ایک وظیفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لئے اسے آگے بھی پہنچا دے جیے شاید کہ کسی کا گھر آباد ہو جائے اور اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو بھی آباد فرما دیں گے تو وظیفہ یہ ہے یہ وظیفہ شوہر بیوی کے لئے کر سکتا ہے اور بیوی شوہر کے لئے بھی کر سکتی ہے کہ عیشہ کی نماز پڑھ کر بیوی گھر میں اور شوہر مسجد میں یا گھر میں کر سکتا ہے وظیفہ یہ کرنا ہے کہ دو رکعت نفل پڑھے پھر اول آخر تیرہ تیرہ مرتبہ درود حضرت ابراہیمی علیہ السلام و تسلیم پڑھے اور درمیان میں تین سو تیرہ مرتبہ یا لطیفو پڑھے پھر دعا کرے کہ اے اللہ اگر بیوی شوہر کو منانا چاہتی ہے تو یہ دعا کرے کہ اے اللہ میرے شوہر کے دل میں نرمی پیدا کر یا اگر شوہر بیوی کے لئے کر رہا ہے تو وہ یہی بات کہے اپنے اللہ سے کہ اے اللہ میرے بیوی کے دل میں نرمی پیدا کر تاکہ ہمارا گھر آباد ہو جائے اور یہ بے سکونی کا محول ختم ہو جائے اس وقت اور بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے تو آپ یہ عمل گیارہ دن مسلسل کریں اول تو انشاءاللہ العزیز گیارہ دن سے پہلی اللہ رب العزت اچھا فیصلہ فرما دیں گے وگرنہ انشاءاللہ گیارہ دن کے بعد آپ کی چاہت کے مطابق اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے اللہ عمل کرنے کی